اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں بیرسٹر احتشام امیر الدین کو اس وی لگ کی اہم خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں سب سے پہلے جس خبر پر بات کریں گے وہ آہ ملٹری کوٹس کے حوالے سے ہے خبر ہے جی کہ چیف آف دی آمی سٹاف جنرل آسم منیر نے بیس لوگوں کی سزائیں ماف کر دی ہیں آہ جو نو مئے کے مجرمان تھے اور نو سے دس مہینے قید کار چکے تھے جو خبر میں نے پڑھی ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ جی آن سپریم کورٹس ڈیریکشن آمی چیف پارڈن سنٹنسز آف ٹوینٹی پیپل ہو ہیڈ سروڈ نائن ٹو ٹین منٹس امپریزنمنٹ یعنی کہ سپریم کورٹ کی ہدایت پر چیف آف دی آمی سٹاف نے بیس لوگوں کی سزائیں ماف کر دی ہیں جو نو سے دس مہینے قید کار چکے تھے نو میں کے مقدمات میں اب میں نے دیکھا ہے کہ پاکستان طریقہ انصاف کے کچھ لوگ کچھ رہنما اس چیز کو کا خیر مقدم کر رہے ہیں اس کو ویلکم بھی کر رہے ہیں کچھ لوگوں نے ان بیس لوگوں کو مبارک بان بھی دی ہے لیکن میرا جو سٹانس ہے ملٹری کورٹس کے قیام کے حوالے سے وہ کنسسٹنٹ ہے ڈے ون سے اور مجھے یاد پڑتا ہے اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب میں مین سٹریم ٹیلیویزن پر شو کر رہا تھا اور نو مہین کا واقعہ نیانے ہوا تھا اور اس کے بعد پھر پرشیر بلڈ اپ ہوا تھا اور بڑا خوف تھا اور ملٹری کورٹس اور فوجی عدالتوں کے حوالے سے جب قیام کی بات ہو رہی تھی تو گھبراہٹ میں کوئی بات بھی نہیں کرتا تھا اور میں نے ایون بیرسٹر علی زفر کا وہ سٹیٹمنٹ سنا جب ہائی کورٹ کے ہاتھے میں صحافی نے ان سے سوال پوچھا کہ کیا فوجی عدالتوں کا قیام ہو سکتا ہے تو انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے لیکن ہونا نہیں چاہیے تو آئی واز پرہیپس دا فرسٹ پرسن آن میڈیا ہو ایز ای لائر سبمیٹڈ کے ملٹری کورٹس کا قیام کسی صورت آئین کی روح سے فیلال پاکستان میں نہیں ہو سکتا اور میں نے تب یہ بات کی تھی اور مختلف شوز میں بھی کی تھی اور اپنے شو میں بھی کی تھی تو میرا جو سٹانس ہے وہ اس حوالے سے پہلے دن سے بہت کلیر ہے اور اگر ملٹری کورٹس جو ہیں ان کے تحت سزا ٹرائل نہیں ہو سکتا اگر فوجی عدالت میں ٹرائل ہی نہیں ہو سکتا سیبلین کا اگر فوجی عدالت میں سیبلین کو سزا نہیں ہو سکتی ہے تو پھر فوجی عدالت سے بریت بھی نہیں ہو سکتی ہے کیونکہ اگر ان بیس لوگوں کی بریت کو بریت یا پھر سزا معافی کو آپ درست مان لیتے ہیں ایڈ دی ہینڈز آف دی چیف آف دی آرمی سٹاف جنرل آسمونیر تو آپ ایک طرح سے جس فوجی عدالت نے ان بیس لوگوں کو سزا دی تھی جس کے بعد چیف آف دی آرمی سٹاف نے اپنے پارڈن کا رائٹ استعمال کیا اس فوجی عدالت کے سزا دینے کو قانونی اور درست مان رہے ہیں یعنی کہ چیف آف دی آرمی سٹاف کی اس آثورٹی کی ایکسرسائز کی بنیاد میں وہ فوجی عدالت کا فیصلہ موجود ہے آپ اس کی لیجٹمسی کو تسلیم کر رہے ہیں تو جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے کہا کہ اگر فوجی عدالت میں کسی سویلین کا ٹرائل نہیں ہو سکتا اگر فوجی عدالت میں کسی سویلین کو سزا نہیں دی جا سکتی ہے تو پھر فوجی عدالت میں کسی سویلین کی بریت بھی نہیں ہو سکتی ہے سزا مافی بھی نہیں ہو سکتی ہے جس طرح ٹرائل چلنا سزا ہونا غلط ہے اسی طرح بریت یا مافی کا فیصلہ دینا لیگلی ڈیفیکٹڈ ہے فلوڈ ہے کونسٹیٹوشنلی درست نہیں ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اگر مثال کے طور پر ان بیس لوگوں کے حوالے سے یہ جو مبارک باتوں کا سلسلہ چل رہا ہے کہ یہ بیس لوگ جو ہیں ان کو ماف کر دیا گیا اور ان کو اور ان کے گھر والوں کو مبارک ہو ایم شور کہ ان کے گھر والوں کے لیے تو ایک سائے آف ریلیف ہوگا سکھ کا سان سائے ہوگونے بڑا ایڈ سیم ٹائم وہ ایک سو پندرہ ایک سو سولہ لوگوں میں سے ان بیس لوگوں کو نکال کے باقی جتنے لوگ بچ جاتے ہیں what about them ان کا کیا آپ ان کو دوبارہ ان بیس لوگوں کی مافی کے بدلے میں آپ ان ٹوٹل کتنے ہوگے وہ پندرہ اگر ایک سو پندرہ سولہ لوگ ہیں تو سولہ ہوگے تقریبا نائنٹی سکس تقریبا ان چھانوے لوگوں کو یعنی کہ ان بیس لوگوں کی مافی کے بدلے میں آپ ان چھانوے لوگوں کو فوجی عدالت کے رحم و کرم پر چھوڑے ہیں اور مجھے اس سے کوئی پرابلم نہیں ہے کہ فوجی عدالت کے رحم و کرم پر چھوڑا جا رہا ہے مجھے پرابلم اس بات سے ہے کہ فوجی عدالت کی جورسڈکشن نہیں ہے اگر تو اس کی جورسڈکشن ہوتی تو پھر تو چلو اس کے رحم و کرم پر چھوڑا جا سکتا تھا ہمارا کوئی پرسنل تو نہیں ہے فوجی عدالتوں سے ہم تو صرف قانون کی آئین کی بنیاد پر بات کر رہے ہیں ڈیموکرسی کونسٹیٹوشن رول آف لاؤ کی بنیاد پر بات کر رہے ہیں تو کیونکہ آئینی طور پر اس کی اجازت نہیں ہے تو لہٰذا آئینی طور پر ان کو فوجی عدالت کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑا جا سکتا سو لہٰذا میرا جو سٹانس ہے وہ وہی ہے جو ڈی ون سے تھا اور وہ یہ ہے کہ ان اکورڈنس ویڈ دی کونسٹیٹوشن آف پاکستان فوجی عدالتوں کیا قیام نہیں ہو سکتا سیویلینز کو ٹرائے کرنے کے لیے لہٰذا یہ جو بیس لوگوں کی مافی کا فیصلہ ہے چیف آف دی آمی سٹاف جنرل آصب منیر کا یہ بھی اسی طرح فلوڈ ہے ڈیفیکٹڈ ہے ویڈاوٹ جورسٹکشن ہے جس طرح کسی سیویلین کو فوجی عدالت سے سزا ملنے کا فیصلہ ہوگا یا چیف آف دی آمی سٹاف سے سزا ملنے کا فیصلہ ہوگا ٹھیک اسی طرح مافی کا فیصلہ بھی قانونی طور پر فلوڈ ہے غلط ہے اور constitutionally آئینی طور پر اس کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا تو i hope میں نے اپنا argument پہنچا دیا گا اور میرے حساب سے پاکستان تحریک انصاف کو بھی یہی لائن لیں نہیں چاہیے کیونکہ قانونی طور پر this is the correct line یہ یہی درست ہے اگر آپ نے آج بیس لوگوں کے بدلے میں کہہ دیا کہ جی ہم فوجی دانتوں کو مانتے ہیں تو آپ نے اصول پر تو سمجھوتا کر لیا تو یہ ہے اس کے اوپر میرا موقف اور دوسرا یہ ہے کہ ایک چیز جو کہ important ہے وہ یہ کہ جو خبر میں نے پڑھی اس میں لکھا ہوا تھا on supreme courts direction یعنی کہ باقاعدہ طور پر میڈیا اس چیز کو report اب ایسے کر رہا ہے کہ supreme court کی ہدایت پر chief of the army staff نے مافی دے دی ان بیس مجرمان کو نو مہینے کی سزا کار چکے ہوئے تھے تو وہ جو سپریم court نے مشروط اجازت دی تھی فیصلے سنانے کی سپریم court اس میں اب پورا پورا شامل ہے اس میں involved ہے اور سپریم court کے حصے میں یہ بدنامی آنی تھی کہ جی سپریم court کی ہدایت پہ فوجی عدالت سے ملنے والی سزا کی مافی chief of the army staff نے دے دیا تو یعنی supreme court اس چیز میں شامل ہے اس خبر کے مطابق کہ جی فوجی عدالتیں اپنی jurisdiction exercise کر سکتے ہیں chief of the army staff as an appellate forum as the highest forum in the institution اپنی jurisdiction exercise کر سکتے ہیں تو یہ سپریم court کے بھی سوچنے کی بات ہے کہ سپریم court کی شیڈو میں ان کی ان کی ہدایت کے نام پر یہ ہو رہا ہے اور خبر بھی اسی طرح سے چل رہی ہے پہلی خبر دوسری خبر دوسری خبر جو ہے وہ عمران خان صاحب کے حوالے سے دو چیزیں میں نے discuss کس کرنی اس وی لاغ میں پہلی تو یہ کہ جو عدت میں نکاح ہے اس کی جو اپیل ہے اس کے اوپر جو بحث ہو رہی ہے اس میں وہ prosecutor رضوان عباسی صاحب پیش نہیں ہو رہے پہلے اچھا اب آپ یاد کریں وہ ٹائم کہ جب عمران خان کے وکلہ ایک دو بار پیش نہیں ہوتے تھے تو کس طرح جب ٹرائلز چل رہے تھے کس طرح فیصلے آ رہے تھے کس طرح حق کے جرہ حق کے دفاع ختم ہو رہا تھا اور وکیل کے بغیر فیصلہ سنا دیا گیا تھا مختلف کیسز میں عمران خان کے خلاف اور عدت میں نکاح میں بشرا بی بی کے خلاف بھی لیکن ابھی جبکہ اس کی اپیل ہے اور اپیل کے ایکسپٹ ہونے کے برائٹ چانسز نظر آتے ہیں قانونی پوائنٹ اف یو سے تو رضوان عباسی prosecutor صاحب عدالت میں پیش ہی نہیں ہو رہے ہیں اور اب عدالت جو ہے انتظار کری اب اگلی ڈیٹ جو انہوں نے ڈالی ہے وہ پندرہ اپریل کی ڈالی ہے جو جل بازی تب دکھائی گئی تھی عمران خان کو سزا دینے کے حوالے سے آئے 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 ہوب کہ ویسے ہی اب انصاف بھی کریں اس کے اوپر اور اس کا اس کو کریں اچھا دوسرا یہ ہے کہ میں دیکھ رہا تھا کہ پاکستان طریقہ انصاف والے جو ہیں آہ وہ اس چیز کا ذکر کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ کہ جی نو اپریل کو اور نو اپریل ہے آج آپ کو پتہ ہے نو اپریل کو دو سال مکمل ہو گئے ہیں عمران خان کو جب حکومت سے نکالا گیا تھا اور وہ دائری پکڑ کر پرائم منسٹرز ہاؤس سے نکل گئے تھے اور آہ وہ جمہوریت کا قتل تھا تو میں آپ سے ارس کروں کہ جہاں تک آہ نو اپریل والے عمران خان کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس کی بات ہے تو آہ قانونی طور پر آئینی طور پر تو اس کے اوپر ووٹ آف نو کانفیڈنس آگیا تھا تو ووٹنگ آہ ہو گئی اس کے اوپر لیکن ایک بات پچھلے دو سال میں وقت نے ثابت کی ہے اور وہ یہ ہے کہ عمران خان کی حکومت کا اس طرح سے جانا اور اس کے بعد آنے والی حکومت کا جو قیام تھا اور اس قیام کے نتیجے میں جو ان کی کارکردگی تھی اور اس کارکردگی کے بعد جو نگران حکومت آئی اور پھر نگران حکومت کے بعد موجودہ حکومت جس کا بھی آغاز ہے یہ جو دو دھائی سال کا عرصہ ہے دو سال کا this has proved to be a disaster for Pakistan یہ پاکستان کے لیے ایک تباہی ثابت ہوا ہے نا صرف economic point of view سے نہ صرف political point of view سے نہ صرف social point of view سے democratic point of view سے journalistic point of view سے human rights کے point of view سے rule of law کی point of view سے constitution کے point of view سے ہر point آف یو سے یہ ایک ڈیزاسٹر ثابت ہوا ہے کسی نے نہیں سوچا تھا کہ اتنی تباہی آئے گی اتنے حالات خراب ہوں گے موشی طور پہ سیاسی طور پہ اخلاقی طور پہ سماجی طور پہ انسانی حقوق کے یہ اس حد تک خلاف ورزی ہوگی آئین کی یہ حالت ہوگی قانون کی بالا دستی کا اس طرح سے مو چڑھائے جائے گا مزاق اڑھائے جائے گا اور پاکستان دنیا کے سامنے ایک آہ عجیب و غریب مثال بن کے رہ جائے گا یہ کسی نے نہیں سوچا تھا کہ اس حد تک معاملات خراب ہوں گے آپ دیکھیں نا کہ ابھی خبر ہے کہ ورلڈ بینگ نے جو سروے کیا اس کے مطابق پاکستان میں اس وقت جو مہنگائی کی شرعہ وہ پچاس سال کا ریکارڈ توڑ گئی ہے اس سے پہلے اتنی مہنگائی آہ انیس سو چوہتر میں تھی نائنٹین سیونٹی فور میں اور اب پچاس سال بعد وہ ریکارڈ ٹوٹا ہے اور اس کی بنیادی وجہ بجلی اور گیس کی قیمتوں میں اضافہ ہے کیونکہ وہ بجلی اور گیس کی قیمتوں میں اضافہ ہے اس کی وجہ سے کوسٹ آف پروڈکشن بھی بڑھ گئی ہے جس کی وجہ سے مہنگائی اوورال ویسے بھی چیزوں میں بڑھ گئی ہے تو یہ جو دو سال میں جو کچھ ہوا ہے دو سال میں جس طرح سے معاملات انفولڈ ہو کر سامنے آئے ہیں اس نے ثابت کی ہے کہ یہ جو یہ پاکستان کے لیے ہر طرح سے تباہ کرتا اور اس کا بہت زیادہ نقصان ہوئے پاکستان کو آگے اس ویلو کی جو آخری خبر ہے وہ جن باجوہ اور جن فیض حمید کے حوالے سے ان کے خلاف ایک اندراج مقدمہ کی درخواست اسلامباد ہائی کورٹ میں پینڈنگ تھی آپ کو معلوم ہے اور درخواست کا مطن یہ ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد قانون کی خلاف ورزی لاپروہی اور غلط بیانی آہ کے کیس میں جنرل باجوہ جنرل کمر جعوید باجوہ اور جنرل فیض حمید اور دیگر کچھ لوگوں کے خلاف مقدمے کا اندراج کیا جائے کہ جی انہوں نے آہ ریٹائرمنٹ کے بعد قانون کی خلاف ورزی کی ہے لاپروہی کی ہے غلط بیانی کی ہے لہٰذا ان لوگوں کے خلاف ایف آئی آر درج کی جائے اب اس میں ایف آئی اے کو فریق بنایا گیا تھا ایف آئی اے کے وکیل وہاں پر آئے ایف آئی اے وہاں پر آئی تھی وہاں پر چیف جسٹس آمر فاروق نے اس کیس کی سماعت کی ہے اور اس کے اندر ایف آئی یہ جنرل باجوہ کے جو وکیل تھے ان کا موقف یہ تھا کہ جی انہوں نے اتراز دائر کیا کہ جی چھے مہینے بعد جو انسیڈنٹ جس کے حوالے سے کہا جا رہا ہے لاپروہی غلط بیانی کیس میں کی ہے تو یہ چھے مہینے بعد درخواست دی گئی ہے تو اب اس درخواست کی کوئی وقت نہیں ہے کہ انہوں نے کہا کہ وقت بڑا گزر گیا اس کے اوپر سرپریزنگلی ایف آئی اے کا یہ سٹیٹمنٹ آیا ہے کہ جی یہ تو ہم انکوائری کر کے فیصلہ کریں گے کہ وقت ہے یا نہیں ہے اور کاروائی ہونی بنتی ہے نہیں بنتی ہے اور پھر اس کے بعد چیف جسٹس آمر فاروق نے اتراز کی درخواست کے اوپر نوٹس کر دی ہے اور ایف آئی اے کو قانون کے مطابق اپلیکیشن ڈسپوز آف کرنے کا کہا ہے اور غیر مہینہ مدت کے لیے اس ترخواست کو اجرن کر دی ہے تو اس میں جو چیف جسٹس آمر فاروق کے ریمارکس ہیں وہ اسی طرح کے ہیں کہ ایف آئی اے کا کو میں ڈائریکشن نہیں دے سکتا کہ مقدمہ درج کرے یا نہ کرے ہو سکتا ہے کہ وہ درج کریں ہو سکتا ہے کہ وہ نہ کریں this is the job of the investigating agency and i cannot step into the shoes of the agency and i cannot investigate so therefore یہ وہ فیصلہ کریں گے اس کی تحقیق کر کے تو اب انہوں نے ball ایف آئی اے کی کوٹ میں پھینکر غیر مہینہ مدت کے لیے کیس کو اجرن کر دی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ ایف آئی اے کیا کرتا ہے لیکن اس میں دیکھنے والے بھی کوئی لمبی چوڑی بات نہیں ہے جہاں تک جنرل باجوا کا تعلق ہے کسی صورت ایف آئی اے ان کے خلاف پروسیڈ مجھے نہیں لگتا کہ کرے گا ہاں جہاں تک جنرل فیض حمید کا تعلق ہے ان کی خلاف ہو سکتا ہے کہ کسی قسم کی کوئی پروسیڈنگ شروع ہو جائے لیکن اگر جنرل فیض حمید کے خلاف ہوگی تو جنرل باجوا کو کیسے آہ سائیڈ لائن کیا جائے گا آہ اور اگر جنرل باجوا کو سائیڈ لائن کیا جائے گا تو پھر جنرل فیض حمید پہ کیسے گرفت کی جائے گی پاکستان میں کچھ بھی ہو سکتا ہے کسی طریقے سے بھی یہ معاملات چل پڑتے ہوتے ہیں اور پاکستان میں جب کچھ بھی کرنا ہو تو کچھ بھی ہو جاتا ہوتا ہے اصول ایک ہی ہے اور آہ ایک ہی چیز جو ہے وہ چلتی ہے اور وہ ہے آہ ڈنڈا طاقت آہ جس طرف طاقت کا زور ہے وہ چیز پاکستان میں ہو جاتی ہے تو ابھی تک تو پاکستان میں چیزیں انفورچنٹلی سی طرح سے ہو رہی ہے اور ایک نیم محذب معاشرے کی شکل ہے پاکستان کی محذب معاشرے والی تو کوئی بات نہیں ہے نیم محذب معاشرے والی ایک تو پہلے بلکل ہی غیر محذب معاشرے ہوتے تھے جس میں طاقت کے استعمال کو نہ صرف یہ کہ جسٹیفائیڈ سمجھا جاتا تھا بلکہ اس پہ پرائیڈ بھی لیا جاتا تھا پاکستان میں بہت بڑی تعداد ایسی موجود ہے ابھی بھی جو طاقت کے استعمال کو جسٹیفائیڈ بھی کر دیتے ہیں اور بہت سارے لوگ اس پہ پرائیڈ بھی لیتے ہیں اور دہاڑی باز بھی بہت سارے بیٹھے ہیں جو طاقتوروں کے ساتھ مل کر اپنی دہاڑیاں لگا رہے ہوتے ہیں اور ان کے طاقت میں ہونے کو جسٹیفائیڈ کر رہے ہوتے ہیں اس کا جواز پیدا کر رہے ہوتے ہیں اس طرح کے لوگ بھی پاکستان میں آپ کو بہت سارے ملتے ہیں جو پھر اس طاقت کو دوام بخشنے کی کوشش کرتے ہیں irrespective of the fact کہ اس کی بنیاد میں کتنی corruption ہے اس کی بنیاد میں کتنی بے اصولی ہے کتنی بدنیتی ہے کتنی بیمانی ہے کتنی meritocracy کا قتل ہے اور کتنا قانون کی بالدستی پر سمجھ ہوتا ہو رہا ہے لیکن وہ کرتے ہیں یہ ابھی تک کی situation ہے شکریہ یہ ویلوگ دیکھنے کے لیے انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ